الحمدللہ والصلاة والصلاة معلی رسول اللہ غنودگی کی حالت میں مریض کے تصرفات کا حکم سوال کیا گیا ہے میں نے اور میرے بھائی نے اپنی نانی سے کچھ رقم کرز لی تو میری والدہ نے ان سے کرز کے بارے میں بات کی تو انہوں نے میری والدہ سے کہا جو تمہارے پاس ہے اور جو تمہارے بچوں کے پاس ہے ان کے بارے میں بات مت کرو پھر ان کی بیماری کے دوران جب وہ اسپتال میں بیمار تھیں میرے بھائی نے آدھی رقم انہیں ٹرانسفر کر دی اور انہیں بتلایا کہ میں نے آپ کے کچھ پیسے ٹرانسفر کر دیئے ہیں اور کچھ باقی ہیں تو اس پر انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا کہ رقم ٹرانسفر کرو پھر کچھ عرصے کے بعد میری نانی امہ فوت ہو گئی اور فوت ہونے سے پہلے جس وقت ان پر غنودگی ستاری ہوتی تھی میری والدہ نے بقیہ رقم کے بارے میں بات کی کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بچے کیسے رقم واپس کریں گے کیا تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کی طرف سے صدقہ کر دیں اس پر میری نانی کچھ خاموش رہیں اور پھر کہنے لگیں وہ صدقہ کر دیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا میری نانی کا یہ کہہ دینا کرز معاف کرنے کے لیے کافی ہوگا یا نہیں اور کیا انہوں نے نیم غنودگی کی حالت کے دوران جو بات کی تھی اس کو محتبر سمجھا جائے گا ہمیں اس کی وضاحت کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی میں نے یہ سوال اپنے شیخ مکرم عبد الرحمن البراک حفظ اللہ کے سامنے پیش کیا تو ان کا کہنا تھا اس طرح کی باتیں جیسے سوال میں ذکر ہوئی ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے اور جو تمہارے بچوں کے پاس ہے ان کے بارے میں بات مت کرو اور ایسے ہی تمہیں کس نے کہا تھا کہ رقم ٹرانسفر کرو یہ باتیں لوگ مروتاں کہہ دیتے ہیں ان سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے حق سے دستبرداری کا اظہار کر دیا تھا اسی طرح انہوں نے صدقہ کرنے کا جس وقت کہا ہے ایسی حالت میں مریض کے تصرفات جائز نہیں ہوتے یہاں ورسا کا حق اصل ہے جو کہ یقینی امور سے ہی ساکت ہوگا لیکن یہاں بیماری اور غنودگی کے ورے سے یقینی بات کرنا ممکن نہیں اس بناہ پر آپ تمام ورسا کو ساری حقیقت بیان کریں اور بقیہ رقم کے صدقہ کرنے کے حوالے سے وضاحت بھی کریں اگر تمام ورسا اسے تسلیم کر لیں تو پھر آپ ان کی طرف سے صدقہ کر دیں وگرنا سارا مال مکمل ترکہ میں جمع ہو کر سب ورسا میں تقسیم ہو جائے گا فتوہ الشیخ محمد صالح المنجد واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 263253 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ